ازرائیل اور حماس دونوں نے کی غیر مشروع جنبندی تصدیق امریکی وزیر خارجہ جلد ہی کر سکتے ہیں مشرق وستہ کا دورہ ازرائیل وزیر خارجہ گابی اشکنازی نے فون پر باتچیت کے دوران مجاوزہ دورے کے متعلق دی جانکاری دورے کے متعلق ٹویٹ کر کے لنکین نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ازرائیلی اور فرسطینی قائدت سے کریں گے مناقع ازرائیل دورے کے دوران جرمن وزیر خارجہ ہائیکو ماس نے ازرائیلی صدر ریبون ریولین سے کی ملاقات گیارہ دنوں تک جاری جنگل کے لیے ہماس کو ٹھرائے سے مدار کہا ازرائیل پر ہونے والے حملے کی جرمن پرزور طریقے سے کرتا ہے مضمت موطن واقع سے قبل جرمن وزیر خارجہ نے فلسطینی صدر محمد محمود عباس سکھ کی ملاقات حملہ میں ہوئی دونوں لیڈران کی ملاقات دونوں کے دوران ہائیکو ماس کے خراف ہوا پرزور اتجاج سیکر و مظاہرین نے کی جرمن وزیر خارجہ کے دورے کی مخالفت واضح ہو کہ جرمن حکومت نے ازرائیل حملے کو سہی ٹھرائیا اور ازرائیل قیدت سے یک جہتی کا اظہار کیا تھا جنگوندی کے اعلان سے قبل ازرائیلی سیکیورٹی دستوں اور فلسطینی مظاہرین کے دوران ہوئی جھڑا پر مقبوسہ مغریبی کنارے میں واقعی بیتلہ ہمت میں باہمی تصادم کے سبب قائم ہے کشیدگی مقام انتظام میں ایک مدافعی دست مہی سے اب تک ازرائیلی حفاظت دستوں کے ساتھ ہوئے تصادم میں 21 فلسطینی جامبہ ہو چکے ہیں کرکی کے ادالت میں مشہور و معروف ایکٹیویسٹ عثمان کاؤلہ اور دیگر پندرہ افراد خراف شروع ہوئی سماعت 2013 میں لوگوں کو حکومت مخالف احتجاج کے لیے بڑھکانے کا احزام استانبول سمیت ملک کے مختلف حصوں میں ہوا تھا پرزور احتجاج غزشتہ سال فلواری میں عثمان کو صفیح احزامات سے بری کر جائے گئے تھا لیکن غزشتہ جنوری میں اپیل کورٹ نے اس رسلے کو رد کر دیا جابان صاحبی یوکی کی تازمی نے ٹوکیو سے میامار کی فوجی حکومت کے خلاف کاروائے کا کیا مطالبہ مزشتہ دنوں آزاد صاحبی کے طور پر کام کرنے والی یوکی کو فوج حکومت نے غلق خبر نشر کرنے کے اجزام میں گنگوں سے اگرفتار کر لیا تھا جاپان حکومت کے مداخلت کے بعد یوکی کو کیا گیا تھا رہا ٹوکیو میں صاحبیوں سے بات کرتے ہوئے یوکی نے کہا کہ ان کی رہائیت سے میامار کا سیاسی مسئلہ ہن نہیں ہوا ہے کورونا کے بڑھتے معاملات کی پیش نظر ارجنٹینہ میں لاؤڈاؤن میں ہوتی گئی سکتی صدر ایلوڈرو فرنانڈیس نے سینی چنگ سے ملکی ستہب پر سخت لاؤڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے گزشتہ دنوں ارجنٹینہ میں 35840 نئے معاملے درج کے گئے تھے یورو کپ کے لید دفاعی چیمپین پردگال نے قومی فوٹبال ٹیم کا کیا اعلان کرسٹینو رنالڈو سمیت منجسٹر سٹی کے برنوڈو سلوہ منجسٹر یونائیٹڈ کے برونو فرنانڈیس اور ایتلیٹ کو میڈرٹ کو یو آؤ فیلکس کو بھی ملٹ ٹیم میں جگہ یورو کپ کے گروپ اے میں پردگال کا جرمنی فرانس اور ہنگری سے ہوگا مقابلہ ٹورنمنٹ سے قبل پردگالی ٹیم کا چار جون کو اسپین اور نو جون کو اسرائیل سے ہوگا مقابلہ ٹوکیو اولمپک سے امریکی اتلیٹ کرسٹین ٹیلر نے اپنا نام واپس لیا چوٹ کے سبب ٹوکیو اولمپک سے نام واپس لیا وزرشتہ برد کو چیک جمہوریہ میں ایک مقابلے کے دوران ہوئے زخمی عالمی چیمپئن کرسٹین ٹیلر نے 2012 لندن اور 2016 ریو اولمپک میں گولڈ جیتا تھا